اسلام علیکم کیسے ہیں جو آپ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اپنے گھروں میں جو آج میں بنانے جا رہی ہوں مشکہ فش پہلے میں اس کو میرینیٹ کروں گی اور ایک دو چھٹکی دو تین چھٹکی کے برابر ڈالوں گی میں اس میں اجوائن اور تھوڑا سا ڈالوں گی میں اس میں سرکا ایک چمچ کے برابر اور اس کے بعد تھوڑا سا لیمن جوس اور باقی زیادہ کوئی مسالے نہیں میں یوز کرتی اتنے زیادہ بس ہلکی سے ہی فلیورز دیتی ہوں میں ان کو کیونکہ فش کا اپنا ایک بڑا اچھا فلیور ہوتا ہے کہ اگر بہت ہی زیادہ میرینیٹ مسالے سے کور کر دیں اس کو تو فش کا اپنا ٹیسٹ جو ہے نا وہ نہیں اتنا چاہتا بلکہ زیادہ مسالوں کا ہی ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس میں میں ہلکا سا نمک اور ہلکی سی لال مرچ ایڈ کروں گی نمک زیادہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ جب فش کو لے کے آتے ہیں تو اس کو نمک آلڑی لگا ہوتا ہے تو یہ آپ ذرا دھیان سے ہی اس میں ایڈ کیا کریں تو باقی یہ جو میں نے بیٹر بنا لیا ہے اس میں میں فش کو اچھے سے کوٹ کر دوں گی فش پہ اور ساری فش کو میں کوٹنگ لگا کے اس کو میں رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے یہ ساری اگدم سے میں فرائی نہیں کروں گی بلکہ میں کوٹنگ لگا کے اور اس کو ہاف کر کے میں رکھ دیتی ہوں جیسے ہی پھر ضرورت ہو یوز کرنی ہو تو میں نکال کے اسے فلیڈن کر لیتی ہوں تو آج میں بس تھوڑی سی فرائی کروں گی جتنی سے ضرورت ہے مجھے تو یہ میں نے ساری فش پہ لگا دی ہے کوٹنگ کر دی ہے ساری فش کو اس کو میں پرک دوں گی یہ پین لکھوں گی میں ایک ایک کپ کے برابر اس میں میں آئل ایڈ کروں گی تو ابھی تھوڑی ہیٹ زیادہ کی ہے میں نے جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو میں اس کی ہیٹ کو ہم کر دوں گی تاکہ وہ فش بھی جلے نہیں اور اندر تک اچھے سے کوک ہو جائے اس کو تھوڑا میں چیک کر لوں گی پہلے ایک ڈراب بیٹر کا ڈال کے تو مجھے لگا کہ ٹھیک ہے ہم پھٹ اس کی تو اب میں اس میں فش ایڈ کر دوں گی اور کچھ دیرے کچھ منٹ کے لیے بس ایک تو ایک آدم منٹ کے لیے میں اس کو ایک سائٹ سے پکاؤں گی اور پھر میں اس کو دوسری طرف سے پکاؤں گی تو اس کے بعد میں نے اس کی ہٹ کم کر دی ہے تاکہ ہلکی آنچ پہ یہ اندر تک اچھے سے پاک جائے بس جیسے ہی اس کا اچھا سا گولڈن کلر آ جائے اور میک شور کر لیں کہ اندر تک ڈن ہو چکی ہے تو بس اس کو پھر نکال لیں زیادہ کوک کرنے سے بھی اس کا پھر اندر زیادہ ہی ڈرائی ہو جاتی ہے یہ نا تو جو ماسچر ہوتا ہے اس کے اندر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے بس اتنا زیادہ نہیں پکائیں اس کو بس اتنا ہی جتنی ضرورت ہے اس کو پکنے کی اس کو میں نکال لوں گی اور باقی کی فش کو بھی میں ہلکا سا ہوں فرائی کر کے بس ہاف ڈن کر کے میں رکھتا ہوں گی تاکہ اس کی کوٹنگ اچھے سے بائنڈ ریز پہ اور میں پھر اگر اس کو فریج میں رکھنا ہے یا فریزر میں رکھنا ہے تو یہ بہت اچھے سے ہو جائے گی فریز اور جب بھی پھر اس کو کھانا ہو تو اس کو دوبارہ سے فرائی کر لیں ایک دفعہ سٹیم کر لیں فرائی کر لیں جیسے آپ کی مرضی تو بس یہ ڈن ہے اب میں اسے چیک کروں گی کیسے موسیقا موسیقا